دوستو جب اب آپ پہلی ٹائم پر فیملی آئی ڈی کریئٹ کرتے ہیں دوستو جب آپ فیملی آئی ڈی نئی بناتے ہیں کہنے کا مطلب تو آپ کی فیملی آئی ڈی پر اتنا بڑا اکشروں میں لکھی ہوئی فیملی آئی ڈی نظر آتی ہے اب دوستو آپ کہیں گے کہ ان کی کیا فیملی آئی ڈی ہے کنفیوزن میں پڑ جاتے ہیں تو ساری کنفیوزن دور کر دوں گا آپ کی نو پروبلم اگر آپ بھی اسی جنجٹ میں پسے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھنا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ای کے آگے لکھا ہوا ہے 2-0-2-3 اور 0-1-1-9 یعنی کہ 2-0-2-3 2023 بن گیا اور اس کے آگے ہے 0-1 اس کا مطلب ہے پہلا مہینہ اور 1-9 کا مطلب ہے 19 تاریخ 19 تاریخ ایک مہینہ 2023 میں اس آئی ڈی کو create کر رہے ہیں اب دوستو اس کا حل میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے حل کیا کرنا ہے دیکھئے آپ پریوار پہچان پتر کے پورٹل پر ہی آئیں گے اگر تو آپ کے 3 سے 4 ممبر ہیں تو دوستو آپ کا بالکل آسان ہوگا لیکن دوستو اگر آپ کا ایک ممبر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس پرکار کرنا ہے تو چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں فیملی آئی ڈی کے پورٹل پر جی ہاں دوستو تو ہم آ چکے ہیں فیملی آئی ڈی کے پورٹل پر اب دوستو اگر آپ یہاں پر yes کریں گے تو فیملی آئی ڈی نمبر تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے no کرنا ہے اور آدھار کارڈ نمبر یہاں پر type کر دینا ہے اس کے بعد آپ check یہاں پر لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر search کرتے ہیں تو دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دوستو تو اب آپ نے پی 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 فارم سٹیپ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ نیچے آئیں گے نیچے آپ یہاں پر دوستو آپ نے اپلوڈ ڈوکومنٹ میں کلک کرنا ہے اور وہ فیملی آئی ڈی پہلے آپ اس کو اوپر سے پرنٹ کر لیں گے اور اس پر سگنیچر کروانے کی بھی جرورت ابھی نہیں ہے کیونکہ دوستو اس پر بڑا آپ کا فیملی آئی ڈی نمبر ہے اب دوستو آپ کے سامنے حاجر ہو جائے گا آپ کا فیملی آئی ڈی نمبر کس پرکار ہوگا اپلوڈ ڈوکومنٹ پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر فائل پر اپلوڈ جہاں پر بھی آپ کی فائل ہے اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ جیسے ہی یہاں پر سبمیٹ بٹن دباتے ہیں تو دوستو میں نے اس کا سکرین سوٹ لیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کی کیا آتا ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ کرتے ہیں جی ہاں دوستو تو اس کے بعد آپ کو جسٹ صرف ایسا ہم نے یہ سکرین سوٹ لے لیا تھا صرف آپ کو بتانے کے لیے اپلوڈ کرتے ٹائم آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آ جائے گا یہ بتائے گا پریوار پہچان پتر کے پورٹل پر کہ آپ کی فیملی آئی ڈی یہ ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اوکے بھی ہو جاتا ہے تو نو پروبلم آپ کا وہاں پر جب آپ آدھار کار نمبر ڈالیں گے پھر سے دوارہ سے تو آپ کا فیملی آئی ڈی ہی شو کرے گا پھر آپ کو آٹھ نمبروں کا ڈیزٹ کا جو فیملی آئی ڈی نمبر ہے مل جائے گا تو نئی فیملی آئی ڈی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور آپ کر کے دیکھ لیجئے ایسا سیم پروسس اس پرکار آپ اپنی جو بڑا سرا نمبر آپ کو فیملی آئی ڈی کا ملا ہے اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا نمبر جان سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر سیکھنے کو جرا سا بھی ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی سے سبسکرائب جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایسی ایک نئی دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ دھنے بات دوستو